دوہزار آٹھ سے مجھے قانونربل کوٹ نے کلیر کیا اور اس کے بعد سے جب بھی کبھی میں نے کوشش کی کوچنگ وغیرہ کے حوالے سے تو مجھے کنسیڈر نہیں کیا گیا تو میری خواہش آئے کہ میں پاکستان کو کسی بھی شیب میں سرپ کرسکوں اس ینگسٹر کو جو مجھے اللہ نے ہنر دیا ہے میں ان کو پاس ہوں کرسکوں دیکھیں جی کچھ چند پلیئر ایسے ہیں جن کو کنسیڈر کیا گیا جیسے آمیر ہیں آصف ہیں اور سرجیل ہیں بٹ تھا ان سب کو دومیسٹیٹ کھیلی پھر پی ایس ایل بغیرہ کھیلے پاکستان پلی ایون کھیلے تو میں سمجھتا ہوں کہ واحد میں تھا جس کو بالکل اگنور کیا گیا تو چونکہ میرے پلیگس بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے اگر کچھ ہو سکتا ہے خائدہ اٹھانا چاہیے باری چیزیں ختم ہونے کے بعد تو میرا یہ دل کرتا ہے کہ جی سلیم بھائی کو بھی دوسری ننگز کہنا چاہیے کہ جی دوسرا موقع ضرور ملنا چاہیے جس طرح انڈیا میں عزر الدین کے اوپر بھی جالی چیز تھی لیکن وہ حیدر آباد ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں تو سلیم بھائی کا بھی اگر والا ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا تو سلیم بھائی کو بھی گرونڈ میں نظر آنا چاہیے اٹلیس کسی ٹی وی چینل پہ نظر آنا چاہیے کرکٹ یہ کسی ایکٹیویٹیز پہ تو میرے خیال میں کہ جی ان کے پاس بہت مواد ہے کہ جو یہ پاس کر سکتے ہیں کہ جی جنگ پلیئرز کو اور کوچنگ کر سکتے ہیں زیادہ بہتری ہے اور ماف کرنا چاہیے اور میری درخواست ہوگی پرائیم منیسٹر عمران خان صاحب سے بھی پی سی بی کے احسان مانی صاحب سے بھی اور سب سے کرتا دھرتا بہت ہو گیا بہت زیادہ جو ہے رگڑا لگ گیا ہے ملک صاحب کو سلیم ملک صاحب کو جو ہے ان سے جو چیزیں ہیں بین ہیں وہ سب لفٹ کر دینا چاہیے اور ان کو بلکہ انوالو کرنا چاہیے اور میرا ماننا ہے کہ جب وہ کرکٹ کے اندر آئیں گے کرکٹ کی خدمات دینے کے لیے جب ظاہر ہے ان کو اپورچنیٹی دی جائے گی موقع دیا جائے گا وہ جان لڑا دیں گے اور وہ جو ہے وہ پاکستان پاکستان کی کرکٹ کے لیے جو ہے وہ اپنی دل و جان سے خدمت کریں گے اور میرا خیال ہے اس کے اوپر تھوڑا سوچنا چاہیے تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ سوچنا چاہیے موسیقی